آج کیمسٹری کے ایکسپیرمنٹ میں ہم ایک ڈسپلیسمنٹ ریاکشن دیکھیں گے اس کے لئے آپ کو کچھ کرسٹلز چاہیے فیرس سلفیڈ کے کچھ زنک دھاتو کے ٹکڑے چاہیے ایک خالی بیکر سٹرر اور ایک پانی کا گلاس چاہیے سب سے پہلے ہم فیرس سلفیڈ کا گھول بنائیں گے اس کے لئے آپ فیرس سلفیڈ کے کچھ کرسٹلز کو ایک خالی بیکر میں ڈالیں ان کا رنگ تھوڑا سا ہلکے ہرے رنگ کا ہوگا پھر اس میں کچھ سادہ پانی ڈالیں اور اس کو ایک سٹراؤ سے لے کر کے ہلائیں جس سے پلکل ایک کلین ایک ساف گھول بن جائے فیرس سلفیڈ کا اس گھول کا رنگ ہلکا پیلا ہوگا اب فیرس سلفیڈ کے اس گھول میں ہم زنک دھاتو کے کچھ ٹکڑے ڈالیں گے جو بائیں اور رکھے ہیں یہ را زنک دھاتو اب اس کو ہم فیرس سلفیڈ کے گھول میں ڈالیں گے کچھ سمیں کے بعد ہی ریاکشن شروع ہوگا اس کو تھوڑا سا سمیں لگتا ہے اب یہ جو بائیں ہاتھ والا جو بیکر ہے اس میں ریاکشن ہو رہا ہے اور جو دائیں ہاتھ والا ہے گھول وہ ایک فریش فیرس سلفیڈ کا سیلوشن ہے بائیں ہاتھ والے میں فریش سلفیڈ زنک کے ساتھ میں ریاک کرے گا کچھ دیر کے بعد میں آپ چمٹی سے زنک دھاتو کے جستے کے ٹکڑوں کو باہر نکال سکتے ہیں اور جو بیکر میں بچے گا وہ بچے گا زنک سلفیڈ اور لوخہ اس بیکر کے پیندے کے نیچے اکھٹا ہو جائے گا اب یہ ادھارن ہے ایک ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کا جس ریاکشن میں ایک دھاتو دوسرے کا اسطحان لے لیتی ہے اب اس بیکر کے پیندے کے نیچے آپ کو کچھ لوہے کے ڈپاؤزٹس دکھائی دیں گے